بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آتھین تکینین فوڈ ریسیپیز میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے آج ہم انڈے کے سکھ کباب یا بیدہ سکھ کباب یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس کے لئے جن اجزہ کی ضرورت ہوگی وہ دیکھ لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر پانچ انڈے لیے ہیں اس کو ہارڈ بوائل کر لیا ہے بہت اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور شیل لیا ہے ایک آلو لیا ہے بڑے سائز کا اسے بھی اُبال لیا ہے اور شیل لیا ہے یہ ہمارے پاس ہرہ دھنیا اور پودینہ دونوں بھی ہے دونوں کو دو کے ہم نے کٹ لیا ہے یہ ایک انچ ادرک کا ٹکڑا تھا اسے بھی ہم نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا ہے یہ تین ہری مرچیں ہیں اسے بھی ہم نے بارک بارک کٹ لیا ہے یہاں پر ہم نے دھنیا سوکا دھنیا کالی مرچ اور زیرہ یہ ہف ہف ٹی سپون لیا ہے اور اسے دردرہ سا مکسر میں سے نکال لیا ہے پاؤڑر مسالوں میں ہمارے پاس یہاں پر ہے دھنیا بانٹی سپون یہ اجوائن ہے یہ بھی بانٹی سپون ہے یہ گرم مسالہ ہے بانٹی سپون ہے یہ چاٹ مسالہ ہے یہ دے ٹی سپون ہے یہ لال مرچ پاؤڑر ہے یہ دو ٹی سپون ہے اور یہ تھوڑی سی ہم نے جو ہے کٹی بھی مرچے لی ہے چلی فلیکس یہ اپسشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو تھوڑا ہی شامل کر دیں سزائفہ اچھا ہو جاتا ہے یہ کون فلار ہے یہ دو ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ بانٹی کا کام آئے گا اور یہاں پر ہے ہمارے پاس بریڈ کرم یہ بھی دو ٹی سپون ہم ایٹ کریں گے یہ ہمارے پاس بٹر ہے یہ بعد میں ہم کو گریسنگ کے لیے لگے گا اور یہ ایک انڈا ہے یہ کچھا انڈا ہے یہ ہم شامل کریں گے یہ بھی بانٹی کے لیے یوز ہوگا اس کے علاوہ ہمیں لگے گا تیل تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کسنی لیے اور ایک پیالا لے لیا ہے اور یہ انڈا کو کیا کرتے ہیں ہم اس پر قدو کش کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے انڈا کو ہم کر لیتے ہیں اور آلو کو بھی قدو کش کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم نے یہ انڈا کو قدو کش کر لیا ہے اب ہم آلو کو کر لیتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں علو اور انڈوں کو ہم نے کدوکش کر لیا ہے اب ہم اس میں مسالے ملاتے ہیں پاورڈ مسالے سارے جائیں گے نمک ہم کو دیکھنا ہے اگر زیادہ ہو رہے تو ہم پہلے نمک نکال لیتے ہیں اس میں سے کم کر لیتے ہیں کیونکہ نمک اگر زیادہ ہو گیا تو نکالتے نہیں آئے گا اگر لگے گا تو ضرور دالیں کیونکہ چارٹ مسالے میں بھی نمک ہے اور ہم نے ابھی بٹر ملائیں گے اس میں بھی نمک ہوتا ہے دردارے کٹے وے مسالے ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے اس میں سے بٹر کرم دو چمچ ملائیں گے اگر زیادہ گیلہ لگا تو ہم اور ڈال دیں گے اور یہ سٹارٹ یہ بھی ہم شامل کرتے ہیں تھوڑا ملا لیتے ہیں یہ تو اسے بندہ ہے تو توڑ دو ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ملائیں گے اور یہ انڈا جو ہم نے ہم نے اسے بھی رکھا تھا یہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں ہوڑا ہمیں شامل کر دیتے ہیں ہمیں ہمیں بائی نہیں ڈال لے کے ضرورت نہیں ہیں یہ بہت اچھے سے ہو گیا ہے یہ جیسے چاہیے تھا ہماری آٹا تیار ہے مطلب سیکھ کا جو ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں گرم کرنے کے لئے دیا ہے شیلو فرا ہی کریں گے تو اب ایک پینسل لی ہم نے دھو کہ یہ پہلے سے بول لے لیں گے اس کا اور ہم نے ہم نے ہاتھ میں چپ گئیں گے آپ چھوٹے بڑے جیسے چاہیں شیپ دے سکتے ہو بہت سلولی اس کو نکالنا ہے اور ابھی ایسے ہم نے بسم اللہ الرحمن رہیم اس طرح سے ہم سارے بنا لیتے ہیں گیس کی فلم بہت سلو رکھی ہے ہم نے ناظرین اگر کباب بڑے بنانے ہیں اور پتلے بنانے ہیں تو ایک لکڑی ایسی لکڑیاں ملتی ہے بزار میں تو اس کی مدد سے بھی ہم بناتے ہیں بنا سکتے ہیں دیکھیں ابھی کیسا کرنا ہے ہم نے بنا لیا ایسا ابھی اس کو یہ لکڑی ہم بعد میں سیکھنے کے بعد میں نکال لیں گے کیونکہ یہ جو ہے لکڑی ابھی نکال لیں گے تو ٹوٹ جائے گا کیونکہ بڑا سائز میں بنائے گے تو لکڑی اندر ہی چھوڑ دینا ہے ہم کو اور اس طرح سے بھی ہم جو ہے جیسے بازار میں ملتے ہوتلوں میں ملتے ہوں اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اچھے سے شیپ دینا ہے ہمارا چاہو تو اس پر ڈیزائن بھی کر سکتے ہو لیکن ہم ایسی بنائیں گے ہمارے کبھا بہت اچھے سے سکھ رہے ہیں یہاں پر کم اوائل میں ہی بنانا ہے بہت زیادہ اوائل میں ہی بنانا ہے اور سلو آنچ پر ہی اس کو اچھے سے سیکھ لینا ہے ہم نے بڑے والے بھی بنا لیے ہیں ہاں پر تھوڑے چھوٹے بھی بنائے ہیں پینسل کی مدد سے بھی بنائے ہیں اور لکڑی کی مدد سے بھی بنائے ہیں آپ ایسے پسند کرو ایسے بنا جائیں اگر ایسی شیف دھو گے تو کیا ہوگا کہ وہ اچھے سے سیکھیں گے نہیں اس کے لیے اندر ہم نے اس کو گولڈ رکھا ہے کھلا رکھا ہے اب یہ دو اور بنانا ہے یہ ہم بنا لیتنا ہے ناظرین یہ بہت اچھا کلر آ گیا ہے اس کا اور یہ اچھے سے سیکھ رہے ہیں بہت سلو آج پر ہی ہم سیکھ رہے ہیں اس کو اس کو اچھا کلر دینا ہے ناظرین یہ کباب جو ہے بہت اچھے سے سیکھ گئے ہیں اور اب ہم کیا کرتے ہیں اسے بلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بہت نازوک ہے اور بہت سائی سائی سے اس کو نکالنا ہے اس میں لہرمان رہیم یہ وہ ملٹیڈ ہی کر開eightی ہے اب ناظرین ہمارے یہ ھینڈے کے سیکھ کباب تعت ہے اب ہمیں ملٹیڈ بٹر ڈالیں گے بہت سیکھ ہیٹ Mal Haden اس پہ بسم دارمانے رہیم تھوڑی سے ہری دھنی کی پتیاں سا سجا دیتیں ہری دھمیاں اور پودینہ ہے مار پس بسم دارمانے رہیم اور تھوڑی سے پیاز ہری چٹنی کے ساتھ یا سوس کے ساتھ آپ اسے سرک کر سکتے ہو اس میں دارمانے رہیم تو لیجے ناظرین ہماری یہ بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی اچھے جو ہے اینڈے کے یا بیدے کے سی کباب تیار ہے آپ اسے ضرور گھر میں بنائیں پراتو کے ساتھ اسے سرف کریں یا جو ہے روٹیوں کے ساتھ یا ایسے ہی چٹنی کے ساتھ سرف کریں سب ہی کو پسند آئیں گے آپ اگر یہ ریسی پی اچھے لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ ریسی پی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی بہت زیادہ دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ